بسم اللہ الرحمن الرحیم انویسٹمنٹ کے لیے چائنا رازی اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پیمیم بول پیمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چاہ رہا ہے بوائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں ہمارا چینل ہوت ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے ففٹین ہنڈڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پیمیم گروپ جس کی فیس ہے تھری تھاؤزن روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس سیون تھاؤزن فائف ہنڈ روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کونٹیکٹ کریں یہ آپ کے سامنے ہماری آج کل کی بائیسل کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل پریمیم گروپ میں جی دوستو کچھ سورسز جیسے کہ ایجنسیز اور جنگ نیوز سے کچھ ہمیں جو خبریں ملی ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو ویری امپورٹنٹ ہے کہ سی پیک کی اب اپکریڈیشن پر اتفاق ہو گیا شہباز شریف کی چینی صدر وزیراعظم سے ملاقاتیں آرمی چیپ بھی موجود منصوبوں کی حفاظت یقینی بنانے کا عظم وزیراعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی چنگ پنگ سے طویل ملاقات سی پیک کی اپگریڈیشن پر اتفاق دونوں رہنوانیں موجودہ پائیدار شراکتداری کو کی توسیق کی اور سیاسی سیکیورٹی اقتصادی اور تجارتی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں مزید تعاون بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا چینی صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کی حمایت ہمیشہ جاری رہے گی جبکہ شباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں چینی شہریوں منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنائیں گے سی پیک کے دوسرے مرحلہ کے تحت پائیدار ترقی خصوصی اقتصادی زونز سنتوں آئی ٹی کانوں اور مادنیات زراعت اور متبادل توانائی کے شعبوں میں تعاون کو ترجیح دیتے ہیں دوستو بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں مارکیٹ میں کافی نیکٹی رومر سے جو نیکٹیو خبریں پھلا رہے تھے چائنہ کے ساتھ معاملہ تیہ نہیں ہو پا رہے چائنہ نراز ہے چائنہ نے بلکل ٹھینگا دہک دکھا دی ہے یہ ہو گیا ہے بہت بڑے بڑے معاملہ تیہ ہو رہے ہیں تیس ارب ڈالر سے اوپر کی انویسٹمنٹ کے ایم او یوز اور مہدے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں ہمارے آرمی چیز صاحبی ادھر موجود ہیں بہت بڑا ڈیلیگیشن پاکستان کا ادھر موجود ہے اور دھڑا دھڑ پیپر سائن کیے جا رہے ہیں اور سی پیک کو لے کے تمام جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کے لوگ بھی اور پاکستان کی ٹیم کے لوگ بھی وہ ان کے درمیان اتفاقی رائے ہو رہا ہے تو لہٰذا مارکیٹ اس کو پوسٹیو امپیکٹ لے گی اور منڈے کو انشاءاللہ مارکیٹ آپ کو ایک اچھا پروفارم کر کے دیکھیں تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پاپسی ویڈیو تھی نہ ٹوپائے سیل کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست سامنش ازاد اللہ حافظ